اعوذ باللہی مین الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی اسمائے حسنہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اسمائے حسنہ جن کے ساتھ دعا مہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے نینانویں ہیں جو شکس ان کا آہادہ کر لے گا یعنی نیاد کر لے گا اور پڑھتا رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ نے خدا کنا جو شکس روزانہ ایک ہزار مرتبہ یہ اللہ پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور اسم و یقین کی قوت اسے نصیب ہوگی وہ جو لا علاج مریض بکسرت یا اللہ کا ویرت رکھے گا اور اس کے بعد شفاق کی دعا مانگے اس کو شفاق کاملہ نصیب ہوگی الرحمن بے حد رحم کرنے والا جو شکس روزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا رحمان پڑھے گا اس کے دل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی اور اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا الرحمن بڑا مہربان جو شکس روزانہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یا رحم پڑھے گا تمام دنیاوی آفتوں سے انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی المالکو حقیقی بادشاہ جو شکس روزانہ صبح کی نماز کے بعد کسرت سے یہ مالکو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا القدوزو برائیوں سے پاک ذات جو شکس اس اسم مبارک کا ورد روزانہ سو مرتبہ کرتا رہے گا اسے اللہ تعالیٰ تمام تفقرات سے نجات دیں گے السلام بے عیب ذات جو شکس روزانہ سے اس اسم کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا اور جو شکس اسے ایک سو ساٹھ مرتبہ اس اسم کو پڑھ کر بیمار پر دم کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صحت و شفا عطا فرمائیں گے المؤمنوں امن اور ایمان دینے والے جو شکس کسی خوف کے وقت 631 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے وہ محفوظ رہے گا المخیمنوں نگے بان جو شکس حصل کر کے دو رکھت نماز پڑھے وسط کے دن سے سو مرتبہ یہ اسم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دیں گے اور جو شکس ایک سومت پندرہ مرتبہ اسے پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پوشیدات چیزوں پر مطلع ہو العزیز سب پر غالب جو شخص اس اسم مبارک کو نماز فجر کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑھتا رہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ ہو اور ذلت کے بعد عزت پائے گا الجبار سب سے زبردست جو شخص اس اسم مبارک کا مرتبہ قائدگی سے کرتا رہے گا اسے کوئی اس کی مرضی کے خلاف کسی کام کے لئے مجبور نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس شخص کو تشدد تو سکتی اور دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا المتقبر بڑائی اور بزرگی والا جو شخص اسر سے اس اسم کا مرتبہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت بڑائی عطا فرمائیں گے اور اگر ہر کام کے ابتدا میں یہ اسم بکسرت پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیاب ہوگا الخالق پیدا کرنے والا جو شخص ساتھ روز تک مرتبہ سو مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا اور جو شخص ہمیشہ یہ اسم الخالق پڑھتا رہے تو اللہ بھاگ ایک فرشتہ پیدا کر دیتے ہیں جو اس کی طرف سے عبادت کرتا ہے اور چہرہ منع ہو رہتا ہے البارئو جان ڈالنے والا اگر پانچ عورت سات روز رکھے اور پانی سے افتار کرنے کے بعد اکیس مرتبہ البارئو المصورو پڑھے تو اسے انشاءاللہ تعالیٰ اولاد نرینہ نصیب ہوگی المصورو اگر بے اولاد عورت اس اسم مبارک پر یوں عمل کرے کہ سات روزیں رکھے اور ہر روز افتار کے وقت ان تین ناموں کو یعنی یا خالقو یا بارئو یا مصورو اکیس اگر مرتبہ پڑھ کر ایک گلاس پانی پرتم کرے اور اس پانی سے افتار کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے اولاد حاصل ہوگی الغفار درگزر اور پردہ پوشی کرنے والا اس اسم مبارک کا باقیت کی صفرت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہوتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت تقوی پاک دامنی اور بینیازی کا سوال کرتا ہوں موسیقی موسیقی